ایک بڑا زیادہ پوچھا جانے میں اللہ سوال ہے اکثر اوقات آتے ہیں دوست آتے ہیں نوجوان آتے ہیں بچے آتے ہیں وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جو زندگی میں آزمائشیں امتحان آ رہے ہیں زندگی میں مسیبتیں آ رہی ہیں مسیبتوں کے بہاڑ آ رہے ہیں زندگی میں یہ کیوں ہیں یہ امتحان اور آزمائشیں کس لئے ہیں یہ کیا ہیں کیا یہ اللہ کی نعمت ہے زحمت ہے ان کو کیا سمجھا جائے تو ان پہ کچھ بزارشات آج کرتا سب سے پہلے تو اللہ قرآن میں سورہ علی مران میں آیت نمبر چالیس میں اللہ خود فرماتا ہے یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کو درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں یہ دن جو ہے لوگوں کو درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ دن آنے جانے والی چیز ہے یہ ہم لوگوں کو درمیان باری باری پھیلتے رہتے ہیں اگر آج کوئی شاہ ہے نا اس نے کل فقیر ہونا ہے اگر آج کوئی فقیر ہے اس نے کل بادشاہ بن جا ہے تو یہ اللہ کی بین ہے اللہ جسے چاہے نواز دے اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے جسے چاہے کامیاب کرتے اور جسے چاہے گرا دے کامیابی سے نیچے تخت پر گرا دے تخت سے نیچے گرا دے اور نیچے سے تخت پر گٹھا دے یہ اس ذات کے معاملے ہیں اس کے لئے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیوں کرتا ہے آخر اصلاح جی بھائی اللہ عزوائش امتحان زندگی میں جو لیتا ہے یہ کیا بچہ ہے ان کی اللہ کیوں کرتا ہے اور اللہ اس کا جواب اسی سورے میں قرآن میں وہاں بھی اللہ دبادہ اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقت تھی کہ اپنے کون مومن ہیں کون سڑھے نال سچا عشق لانکے بیٹھے ہیں کہ کون چرتہ مومن ہوندداغے کر رہے ہیں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے نا اور یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقت تھی مومن ہیں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ ہمارے لئے تو ہمارے بچے مال پروسی دوست پیسہ گاری سب کچھ فتنہ ہے یہ سب کچھ جو ہے نا یہ آزمائش ہے یہ ہمارے لئے یہ ہمارے بچے مال پروسی یہ سب کچھ ہمارے لئے آزمائش ہے ہماری زندگی تو ازمائشوں سے بھری پڑی ہے نا آپ دیکھ لیں اللہ نے وہ جو پیسے میں صحیح کے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بڑھلتے رہتے ہیں وہ دراصل ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے گزوہ احت میں ستر صحابہ شہید ہو گئے وہاں پہ حضر حمزہ بھی شہید ہو گئے حضر مصد بن عمیر جیسے صحابہ وہاں پہ شہید ہو گئے اور ایک کوہرام مچ گیا وہاں پہ کوہرام مچ گیا اور اس کے بعد اللہ نے تسلیم کے لئے اس حضر کا نزول گیا اس ناں پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں اب آتے جاتے سے مراد کیا کہ اللہ نے کہا کہ تمہیں ایک زخم لگایا تو ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے ایک سال پہلے نا ان کے بھی کفار کے بھی ستر لوگ مارے گئے تھے ترم ازمائشیں آنی ہیں مسیبتیں آنی ہیں نبی افرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازمائش جتنی بڑی ہوگی انام اتنا بڑا ہوگا جتنی بڑی ازمائش ہوگی اتنا بڑا انام ہوگا تو ہم چھوٹی ازمائشیں زندگی میں آتے ہیں تو ہم ان سے گھبرا جاتے ہیں آپ دیکھ لیں امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کیا ازمائش آپ کو راستے سے لوگتی ہے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اگر ازمائش نہ ہو تو راستہ مشہوق ہو جاتا ہے بے شک جس چیز کے ساتھ اللہ عزماتا ہے نا جس چیز کے ساتھ اس میں خیر ہوتی ہے یہ نشانی ہوتی ہے یہ جو آزمائشیں زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں یہ کامیابی کی نشانی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی چل رہی ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ ای سی جی کرواتے ہیں ای سی جی میں لائنز جو ہوتی ہیں وہ آپ سے ڈاؤنز آ رہی ہوتی ہیں اب وہ لائنز سیدھی ہو جائے سیدھی بلکل پیرانل ہو جائے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو چکا ہے اور اگر وہ لائنز اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتی رہی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی چل رہی ہے سانسیں چل رہی ہیں بندہ زندہ ہے اسی طرح اسی جی سے اگر ہم ایک سبق حاصل کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں آپ سے ڈاؤنز آتے رہی ازمائشیں آتی رہیں مشکلات آتی رہیں انتہانات آتے رہیں مصیبتیں آتے رہیں تو پتہ لگتا ہے کہ انسان چل رہا ہے اس کی زندگی چل رہی ہے یہ بندہ زندہ ہے اور جس کی زندگی میں کوئی مشکل یہ نہ آتی کوئی ازمائش نہیں آتی یاد رکھے گا اس کی سٹوری نہیں بنتی اس کی ایک اچھی سٹوری نہیں بن سکتی اور یہ ازمائش کی زندگی میں ہوئی جائیں گے ان سے ایک بندے کے چھ سٹیوری بن جاتی ہے ازمائش نہ ہو تو یوسف والد کی گود میں رہتے ہیں اگر ازمائش نہ ہوتی تو یوسف لیسلم اپنے والد کی گود میں رہتے ہیں ازمائشن نے انہیں کیا بنا دیا عزیزہ مصر بنا دیا ازمائشن نے انہیں چار چار لگا دیئے اگر ازمائشن آتی تو وہ اپنے والد کی گود میں ہی بیٹھے رہتے ہیں آج کل ہمارے یہاں پر عموم کیا ہوتے ہیں ہمارے بچے عشق میں ناکامی ہونے کے بعد آکے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جن اللہ نے امتحانوں میں ڈال دی ہے آزمائشوں میں ڈال دی ہے زندگی ختم ہوکے رہ گئی ہے زندگی میں مزہ نہیں رہ گیا زندگی کے آگے فل سٹوپ لگ گئی ہے یاد اگر یہ آزمائشیں ہیں نا تو یاد رکھو اگر یہ آزمائشوں میں امتحان ہیں نا آپ کے لئے تو ان کو کیا کہو گے جو پیٹ پر پتھر بانتے تھے جو گار میں امت کے لئے رو رو کے دعائیں کرتے تھے اس ذات کو دیکھو آج آپ لوگ کہتے ہو کہ عشق میں ناکامی ہونے کے بعد آپ کہتے ہو اللہ نے ازمائشوں میں ڈال دیا تو یاد وہ دیکھو جو پیدا ہوا تو یتیم اور اس معاشر میں یتیم پیدا ہوا جناب میں یتیم پیدا ہونا ایک کیا سمجھے جاتا تھا بولے کیا سمجھے جاتا تھا ایک گالی سمجھے جاتا تھا یتیم پیدا ہونا ایک گالی سمجھے جاتا تھا بات میں وہاں پہ بکریاں چلائیں اور یتیم پیدا ہوگا اور اس شخص کو بھی اللہ نے بہت بات آگیا کہ آج ہم سارے اس ذات کے ناموس پہ کٹ مرنے پہ اس کے قربان جائے ہم اس ذات پہ اس کی عزت کے پہلے دار ہیں اس کی عزت کی جہاں پہ بات آجی ہے ہم کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں آزمائی بتا چکے ہوں پہلے جتنی بڑی ہوگی انام اتنا بڑا ہوتا ہے ایک جگہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مومن ہر چالیس لوز کے بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے ہر چالیس لوز کے بعد مومن کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے حضرت علی سے یہ کسی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مسئیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے سزا ہے کیا ہے کیسے پتا چلے گا امام علی نے فرمایا جواب دیا کہ جو تجھے اللہ کی طرف لے جائے جو آزمائش وہ آزمائش ہے جو تجھے اللہ کی طرف لے جائے جو تجھے اللہ سے دور کرتے وہ سزا ہے ترلی اور آج ہم کیا کرتے ہیں جب ہم پھر آزمائش آتی ہے اور ہم کہاں پہ بھاگتے ہیں ہم بھاگتے ہیں لوگوں کے پاس بندوں کے پاس گل سینڈ کے پاس بوائی سینڈ کے پاس دوستوں کے پاس جبکہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا جنہیں تم اللہ کی سوا پکارتے ہو وہ تو خجور کے گھٹلی کے جو اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے خجور میں گھٹلی ہوتی ہے گھٹلی میں لکیر ہوتی ہے اس لکیر پہ چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کو کتمیر کہتے ہیں اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو خجور کے گھٹلی کے اوپر وہ جو چھلکے کتمیر ہیں اس کے بھی مالک نہیں ہے اور اے انسان تم کس بھول میں ہے ہن مسئلے کا حل قرآن کریم میں رکھو آج میں لوگ آگے کہتے ہیں خدا بھول چکا ہے زندگی آزمائش بن گئی ہے دعایں قبول نہیں ہو رہی مزا نہیں آرہا لائف میں چانم کتم ہو گیا ہے لطف نہیں آرہا پتہ نہیں لگ رہا کیا کریں سبر کا دامن پر کرتے ہیں تو وہاں سے کچھ نکل جاتا ہے خیر کا کام کرتے جاتے ہیں پیچھے سے کام خراب ہو جاتا ہے کریں تو کیا کریں پتہ نہیں لگ رہا کیا کریں گمراہ ہوئے بیٹھے ہیں آنکھوں کے آگے پٹی باندھی ہوئی ہے کوئی سمجھ نہیں آرے استاجی کیا کریں آگ سے ایک پر کہے نا ہم تحجد کی نماز پڑھ لو اور جواب آتا آنکھ نہیں کھلتی تو پتہ آنکھ کھاں سے کھلے گی عشق سچا لگایا ہوتا تو وہاں کھلتی عشق تو وہاں پہ لگایا ہے جہاں پہ آنکھ ایک بجے جب ٹائم دیا ہوتا ہے وہاں پہ کھل جاتی ہے عشق تو وہاں پہ لگایا ہے جہاں پہ صبح بزنس میڈنگ پہ جانا ہوتا ہے تو تمہاری فجر کے ٹائم بھی یہاں کھل جاتی ہے عشق تو وہاں پہ لگایا ہے جہاں پہ عشق لگایا ہوتا ہے وہاں پہ تو پورے ٹائم پہ مرٹر سائیکل لے کے باہر جا کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ آنکھ کیسے کھلے یہاں پہ تو عشق لگا ہی نہیں ہے ابھی اللہ ہوتا ہے اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے پہلے بہترین سے گسارتا ہے ایسے مرتبے نہیں مل جاتے ہیں مرتبے ملتے ہیں نا پہلے مشکلات آتی ہیں پھر بات میں جا کے ایک چوری بنتی ہیں ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خود آزمائش ڈالتا ہے جب کسی پر پسند کرتا ہے اللہ کسی کو دعا کریں اللہ ہمیں آزمائشوں سے نکالے آزمائشیں لے لیکن ہم انہوں ثابت قدر رہنے کو تفیق دے اللہ ان دیان لیتا ہے تاکہ ثابت رہو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شکر گزار رہو دلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو چھپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رہو اللہ کی ذات دیں کہ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں آزمائش دیا وہ ہمیں اس آزمائش میں سے نکالے گا